موسیقی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اسمان تروزی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان آج میرے ساتھ ایک ایسے اسٹار موجود ہیں جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنے نام کا لحوہ منوایا آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کمر علی عرف یاسف دادا سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں وعلیکم سلام اسمن بے کیسے ہیں آپ خیلیت سے نے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت عزت سے نوازا آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام بھی کیا الحمدللہ آپ جو ہیں مورننگ شوز کی پاکستان کے زینت رہے ہم نے ان کو انٹرنیشنل ہی دبائی غالباً دبائی تھا دبائی تھا سعودیہ تھا دبائی کے مورننگ شو میں بھائی کی اپیرنس دیکھئے بھائی کی پرفارمنس دیکھئے یاسر بھائی بہت ٹیلنٹڈ ہے یاسر بھائی آپ جب وہاں پرفارم کرتے تھے دبائی کے مورننگ شو میں اور جب وہاں سے پاکستان آئے تو کیا فرم محسوس ہو آپ جب میں دبائی میں تھا تو میں نے پاکستان کو روشن کیا پاکستان کا نام روشن کیا کہ یہی یاسر پاکستان جب آیا تو یاسر کی کوئی قدر نہیں کوئی مطلب ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی یہاں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے نا لیکن پاکستان میں قدر نہیں اور یہی ہم لوگ اگر دبائی جاتے ہیں نا یقی مانو ائرپورٹس سے ہی جو ہمارے کو رسپیکٹ ملتی ہے نا وہ آتیو اسلم نے بہت کنٹی آپ کو شاید یاد ہوگا لیجن بننا ہے تو مرنا پڑے گا بوز کی بات دلکل درست ہے پاکستان میں ہمارے ٹیلنٹ کی تو اگر یہی میں کئی ہور ہوتا بھی انڈیا میں ہوتا لیکن ہم آج بھی پاکستان کو اپنے دل سے لگاتے ہیں پاکستانی ہونے کا فقر لیکن پاکستان میں جو لوگ ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اچھا یاسر بھائی یہ بتائیں کبھی آپ کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کے چھوٹے قد کے حوالے سے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہو آپ تو ماشاء اللہ آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ دادا لگتا ہے نہیں 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 مان بھائی دادا وادہ نہیں ہے یہ لوگوں کی محبت ہے میرے بھائی کوئی مجھے دادا بولتا ہے کوئی دادا دون بولتا ہے وہ اس کی وجہ یہ صرف چین وین میری تھوڑی کٹسیڈ ایسی ہوتی ہے کہیں سے جا رہے ہوتا ہوں میں تو مختلی واد جیتے ہیں دادا دون اس طریقے کی نہیں لگاتے جس طریقے کی لگاتے دیں لوگ پہلے پہلے جو کرتے ہیں بچے ہوتے شرار کی لیکن اللہ کا شکر میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کسی بات کا برا نہیں ماتتا ہے ماشاء اللہ یہی تو آپ کا ایک حسن اخلاق ہے جو ماشاء اللہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یاسر بھائی جب آپ کو لوگ دون کہتے ہیں تو اندر سے کوئی دون والی فیلنگ آتی ہے نہیں اللہ نہ کرے با خدا نہیں خوشی ہوتی ہے اللہ نہ کرے بھائی میں نورمل آدمی ہوں اور بلکل ساتھ گی والی زندگی گزارتا ہوں دیکھا میں نے دنیا گماؤں میں اللہ کا شکر ہے لیکن اپنے لانڈی کے اندر میں رہتا ہوں اور لانڈی ہی گھلیوں میں گھنتا ہوں اور بے فکری سے گھتا ہوں بھائی میرے اندر کوئی دون والی جاگے کنے مجھے مت بناو دون بھائی جو بھی دیکھ رہا ہے یہ یاسر بھائی ہے اور یاسر بھائی رہے گا انشاءاللہ یاسر بھائی رہیں گے یاسر بھائی یہ آپ کا پیار ہے یہ آپ کا اخلاق ہے یاسر بھائی کبھی دل میں ایسا آتا ہو کہ لوگ زیادہ آپ کو جے جے کار کرتے ہوں کبھی دل میں کوئی ایسا حصہ آتا ہے کہ یار اب میں سٹار ہوں میں یہ ہوں آپ کی سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاکس ہوتی ہیں آپ کا یوٹیوب چینل تھا بلکہ ابھی ہے یا ختم ہو گیا ہو نہیں ہے لیکن ابھی میں نے تھوڑا سا کوئی تھوڑا ہو آئے ڈائریکٹر اچھے نہیں ہوں گے نہیں یار یہ نہیں ہے سوڑی سے مصروف جاتی ہوئے سے پکی بات ہے پکی بات ہے باتی سوڑ بھائی اپنے ہو جاتا ہے مچنیج ہو جاتی ہے لگن ایسی کوئی بات ہمیں سنائے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں بھائی کیا سن رہا کیا ہو جائے اسمان رہی یار جو لڑکیں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں اگر وہ آپ کے لئے امیدوار کھڑی ہوئی ہیں جیسے الیکشن میں لوگ امیدوار ہوتے ہیں میسیس تو رو جاتا ہے لڑکیوں کے ایسا تو نہیں ہو سکتا بس ٹھیک ہے لیکن ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے یار یاسر آپ تو لف گروہ ہیں تو آپ میں لف گروہ اپنا چھوڑ دیا ٹوشن دینا بچوں کو ہوا تھا بس چھوڑ دیا دور ہوگا کیا کہانی کی شاید وہ دیکھ رہی ہو اس وقت آپ کو نہیں نہیں وہ دیکھتی رہا وہ آپ کسی اور کو دیکھ رہا وہ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اچھا کسی اور کا آپ میں انٹرسٹ ہوگا آپ تو وہ سکتا ہے وہ اچھی بات ہے کبھی ہوگی ملاقات تو پھر دیکھ لیں یہ مجلوم حاضر ہے آپ سے دل لگانے دل لگانے کیا بات ہے اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا یاسر ڈان کو اور مجھے دیجئے اللہ حافظ